اسلام علیکم میں ڈاکٹر آئیشہ باس میں آپ کی ڈاکٹر بھی ہوں اور ڈہائی اٹیشن بھی ہمارے آپ بہت سارے خواتین اس وجہ سے بہت پریشان ہو جاتی ہیں کہ کسی بھی وجہ سے باوجود کوشش کے فرگننسی نہیں ہو پا رہی ہوتی اور حمل کیوں نہیں دہر پا رہا ہوتا اور اس وجہ سے جنم لیتی ہے بہت زیادہ مایوسی بہت زیادہ ڈپریشن اور یہ مسئلہ سالف نہیں ہو پا رہا ہوتا ہے اس کی وجہ بہت ساری ہو سکتی ہیں پیریٹز کا ایرگلر ہونا عمر 35 سے ز جانے کی بھی ضرورت ہے اور اگر پیریٹز ایرگلر ہیں تھائرائیڈ کا پرابلم ہے بزن بہت زیادہ کم ہے یا بزن بہت زیادہ ہی ہے تب بھی اس کوشش کو جاری رکھتے ہوئے علاج کروانا ضروری ہے پیریٹز کا ایرگلر ہونا تو جوڑوں میں بہت زیادہ کومن ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ ایسی بیماریاں بھی ہوتی ہیں جیسے کہ انڈومیٹیوز ہے اس کے علاوہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ فیلوپین ٹیوب جو ہیں وہ بلوکٹ ہیں پیریٹز میں کاف ہوتی زیادہ درد کا ہونا پولی سسٹک اویرین سندروم کا ہونا اگریز میں جس کے سسٹ موجود ہوتا ہے اور وزن کی زیادہ بھی اس میں ہوتا ہے بالوکٹ کے بھر جاتی ہے ہمیشہ یہ ہی بتاتے ہیں کہ لائف سٹائل کا چینج کرنا اور ایک بیلنس ڈائیٹ اس میں بہت اچھے سے رول پلے کرتی ہے اگر بیلنس ڈائیٹ ہو جاتی ہے تو وزن بہت طریقے سے بیلنس طریقے سے کم بھی ہو جاتا ہے خواتین بھی ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے حمل نہیں ٹھہر باتا اور اس کی وجہ سے بھی پرابلم بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنا لائف سٹائل تو چینج کرتے ہی ہیں فالیسیسٹک اوویرین سنڈوم والے لیکن اگر ٹیوبل ایلنس ہے تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لپروسکوپک سرجری کی طرف جانا پڑتا ہے انڈومیٹیوز میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ سرجری کی طرف جانا پڑتا ہے اور ٹیوبل بلوکیج میں ٹیوبل اوپننگ کے لیے بھی سرجری کی طرف جانا پڑتا ہے ریپیر کی طرف بھی جانا پڑتا ہے اور اس میں ایمپورٹنٹ کام یہ ہوتا ہے کہ اگر ایگز اومر زیادہ بڑھ چکی ہوتی ہے تھرٹی سے زیادہ تو ان کی پروڈکشن بھی کم ہے تو وزن کو بھی کم کرنے کی ضرورت ہے اگر وزن کی زیادتی ہے اور اگر تھائرائیڈ کا پرابلم ہے اس کو سولف کریں گے کئی دفعہ میڈیسن بھی دیتے ہیں فش اوائل کا بھی استعمال کیا جاتا ہے پھولک ایسٹ کو بھی ہم شروع کروا دیتے ہیں پرو بائیوٹکس کا استعمال اس میں بہت اچھا رہتا ہے بائیٹیمن ڈی کی اگر ڈیفیشنسی ہے ہم اس کا بھی استعمال کرواتے ہیں اور ان ساری کی ساری میڈیسن کے استعمال کے بعد اچھی ڈائیٹ کے بعد اچھی خوراق کے بعد بھی اگر وزن کی زیادتی اگر کم نہیں ہو پا رہی اور پریگننسی نہیں چہر پا رہی تو پھر ہم آئی وی اے سججس کرتے ہیں شکریہ